عزیز دوستو اور ساتھیو دو اہم موضوعات کے ساتھ میں اور عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چھے اکٹوبر سے آج تک کچھ چمگویاں چلی آ رہی ہیں اور چھے اکٹوبر کو کچھ ٹرانسپر پوسٹنگز ہوئیں پور کمانڈرز کی سطح کے اوپر اور اس میں جو ڈی جی آئے ایس آئے ہیں اس کے اگلے روز مضبط چھے تاریخ اگلے روز یہ بھی ایک خبر کرتش کرنے لگی کہ جرنل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کیا گیا ہے اور ساتھ ہی کور کمانڈر کراچی کو ڈی جی آئے ایس آئے کا عہدہ دیا گیا ہے شاید اس حوالے سے چمگویاں اس لیے بھی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے اس کا نوٹفکیشن ہونا تھا اور اس میں جو پرانا ایک کنونشن یہ رہا ہے آرمی چیف کم از کم تین کور کمانڈرز یا جرنیلز کے نام پروپوس کرتے ہیں اور ان تین جرنیلز میں سے کسی ایک کو وزیراعظم سلیک کرتے ہیں ڈی جی آئے ایس آئے کے طور پر یاد رہے گی پاکستان کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے آرمی چیف اور ڈی جی آئے ایس آئے یہ دو بڑے عہدے ایسے ہیں جن پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ماضی میں رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں خصوصاً فورن پالیسی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو داخلی امور ہے اس حوالے سے بھی بڑے حد تک آرمی کا ایک رول رہا ہے لیکن یہ کی عام فورسز کے جو ڈیویجن ہے وہ وزارت دیفنس کے ماتحیت ہوتا ہے تو تمام تر جو امور ہوتے ہیں وہ وزارت دیفنس کے ماتحیت ہی انجام پاتے ہیں تو یہ گزشتہ تقریباً نو دنوں سے چمگوئیاں مارکٹ کے اندر تھیں سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر یہ معاملہ اٹھا اور اس کے بعد سے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا جا کے آج سے دو روز پہلے مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات آگئی اور اس میں فواد چودری نے اس معاملے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ قانونی طور پر آئینی طور پر جو ڈی جی آئی سائی کی جو پارلمنٹ ہے ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ ریپورٹ کرتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کو تو ان سے مشاورت کے بعد سے ہی ایک نام ایسا ہوتا ہے جو کی فانل ہوتا ہے بہرحال یہ ایک کمیونکیشن گیپ کہیں یا کوئی اور ایشو کہیں یہ معاملہ ابھی بھی تا ٹل ڈیٹ اس وقت تک جو ہے حل طلب ہے آج وزیراعظم کے زیرنگرانی پارلیمانی عراقین کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھی حزیراعظم نے جو عراقہ نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ سیول ملٹری ریلیشنز جو ہے آئیڈیل ہیں کسی بھی دور میں اتنے مضبوط سیول ملٹری ریلیشنز نہیں رہے جو آج کے اس دن ہے البتہ کچھ پروسیجرل ایشوز تھے جو کی حل طلب تھے اور وہ انقریباً حل ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی جو عراقین تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکل چکا ہے بہتہاشا مہنگائی اس پر وزیراعظم نے کہا کہ پھوئی دنیا میں اگر کمپیر کی جائیں تو پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں ہم جو اجناس ہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں مہنگائی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ساتھ ہی ایک اہم بات یہ بھی ہوئی ہے کہ چونکہ آگے ابھی الیکشنز کے لیے بس یہ دو سال رہتے ہیں اور اب الیکشنز کی تیاری پی ٹی آئی کی حکومت بھی کر رہی ہے تو وزیراعظم نے اشور کر آیا کہ جو پالیمانی ارکان تھے ان کو کہ جو حلقوں کے اندر جو ترقیاتی کام ہوں گے اس حوالے سے آپ سے مشاورت کریں گے اور حلقوں کے اندر جو ترقیاتی کام ہوں گے اس میں آپ کی نگرانی ہوگی تو یہ تمام تر ایشوز ہیں آمر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو تقریباً نو دن سے یہ چمگوئیاں تھی ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بہتور تذیرکار آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو اس وقت سنکال ہے وہ تاکی ٹیٹ ناک ہے پاکستان میں تریڈیشنی دیکھا جائے تو ملٹری اور سیول گورمنٹ کی جو اپس کا ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بہت سارے زاویوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے ایک اہم زاوی اپائنمنٹس کا بھی ہوتا ہے اور کیونکہ یہ قانون اور آئین کے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کا جو تقریبی ہوتی ہے یا اس کی اپائنمنٹ ہوتی ہے اس کا اس کی ذمہ داری وزراغم کی ہوتی ہے اس کا استخدام ہوتا ہے یا اس کا ویجٹیم اٹوائٹ ہوتا ہے لیکن کیونکہ حالات نے اس طرح کے ٹرنس لیے ہیں تو بہت سارے انپریڈکٹبل چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر بہت سارے سوالیں نشان کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو اپائنمنٹ کا مسئلہ تھا تو یہ ایک پرسیجرل معاملہ نہیں تھا یہ ایک آئینی معاملہ تھا اور آئینی قانون کے تحت وزیراعظم کو یہ حق فاصل تھا لیکن جب چیزیں جو ہے جو جلے ہونی شروع ہو گئی اور ایک کنفنٹریشن کا ماحول بیدا ہوا تو اس سے بظاہر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو موجودہ سوالین گورنمنٹ ہے پیٹی آئی کی اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان یہ کھلا یا کھلیج کا ادا ہونا ہوتا ہوا نظر آ رہا اور یہ ایک کافی انٹریسٹنٹس ورکال ہے ابھی تک پیٹی آئی کی حکومت میں جو کان کیے ہیں اس سے یہ باتیں واضح ہو رہی تھیں کہ ان کا اور پیسٹر مشمنٹ کا جو رشتہ ہے وہ کافی ملکوب ہے لیکن آئیسا آئیسا جب وزیراعظم صاحب کو اپنے پاور کا احساس شاید ہونے لگا ہے اور ایک پبلک پریشر بھی موجود ہے پبلک پریشر یہ ہے کہ وزیراعظم کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا ان کے پاس پلی یا ان کے پاس کوئی اس طرح کا بہانہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو پرفارمنس ہے ان کے جو وعدے تھے انہوں نے ایک بڑی لگی وش لسٹ اپنے الیکشن کمپیل کے دوران پبلک کو بکھائی تھی ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا اب وزیراعظم صاحب یہ شاید انڈیا بیلے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے اوپر بہت سارے رسٹکشنز ہیں اور میں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہوں یہ ایک پرسیکشن بینڈنگ جو ایک سٹرٹیجی ہی جو بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ ایکسینجنڈ گورورمنٹ ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے کانسیکنسیز کے لیے اور پھر آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو آپ کے اوپر ایک پیشن ماؤنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ مہنگلائی پہ فاغو نہیں کر سکے آپ گورننس کے جو معاملات ہیں اس کو فاغو نہیں کر سکے اور بہت سارے معاملات پہ حکومت مزر آزم ہونے کی حصیت سے اور بلک کے نازر آلہ ہونے کی حصیت سے آپ کے جتمداریاں ہتے اور جو آپ کے الیکشن کمپین کا حصیت تھے اور جو آپ کے ووٹرز کی دنیاڈی جو ووٹرز نے رکھے تھے ان سب پہ جب آپ پورا نہیں اترے تو پھر آپ کو ایکسپینیشن دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں بعض اوقات وزر آزم کے خور میں جاتی ہیں اور یہ پلسی اور پاور کا نشب ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت ساری چیزیں بہت سارے فیکٹریز کانٹیپیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا پال آؤٹ ہوگا جو کافی سٹرونگ آئے گا اور ہم نے تاریخی طور پر دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ملیٹری اسٹاللشمنٹ اور سیویلن گورنمنٹ کے درمیان رفت پیدا ہوئے ہیں تو اس کا بڑا نقصال سیویلن گورنمنٹ پر ہوا ہے کیونکہ ہماری ڈیماؤکرسی جو ہے کافی ویڈ گراؤنس پہ ہے اور خاص کر یہ ڈیماؤکرسی جو بیٹی آئیز کے دور میں ہے یہ تو دنیا مانتی ہے کہ خائبرڈ ڈیماؤکرسی ہے اور جن بیساکیوں پہ کھڑی ہوتے یہ ڈیماؤکرسی اقتدار میں آئی ہے تو اگر ان بیساکیوں کے سہارے کو سہارا بھی چھن جاتا ہے اور ان کے پرفارمنس آپ کے سامنے ہے اور پبلک بینڈیٹ کا کافی چیلنج ہے یہ بہت بڑا پیشر ہے تو منہ خیال میں حکمت کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی اور ان مشکلات سے نکننے کے لیے وزیراعظم کے پاس نہ کوئی کوملہ ہے نہ کوئی روٹ میٹ میں در آتا ہے نہ ان کے پارلیمنٹیرینز اور ان کے جو مختلف جو کوالیشن پارٹنرز ہیں تو یہ ایک مجبوری صورت حال ہے اور میرے خیال میں اب تک جو معاملات ہیں ایس آئیس کا بزیع کرنا ہوا تھا وہ معاملات اب تک لڑتے ہوئے ہیں ابھی تک اس پر کوئی زیادہ پریشن نہیں ہوئیے اور ایٹیمنٹلی جو جو ہمیں بات بتائی گئی تھی کہ ایک موٹر پیشن آئے گا جس کے ذریعے وزیراعظم اور ان کے بیچ شاورت کا سلسلہ ہے وہ پرسیلچنل معاملات ہیں اور اپنی متائج آنے والے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی احتماطسازی کا عمل عدیقت محتمل ہو چکا ہے تو یہ کافی لمبی جنگ ہے اور میرے خیال میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی وزریں ہیں کہ اگر اس حکومت کو ٹوپل کیا جائے تو ان کے پاس کیا مطبادل موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک مطبادل کے طور پر ملکو بھی نہیں ہے جو اثر ہے پاکستانی شیاست وہ کافی موجود ہو چکا ہے پاکستان مسلم نید مون جو نواز نیریکن کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے لیے اس سے بڑی وہ جو ہے اس سے بڑا سمجھتے ہیں پیٹی آئی سے زیادہ خطرناک ملائی ان کے ساتھ اٹھ کی رہی ہے تو لہٰذا چوائیس اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے بہت لوگے کتھ ہیں اس وقت تو اس لیے اب جو جو نئے نئے بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں مثلا جانگیر تنین صاحب نے بھی بیانات دینے شروع کیے ہیں تو جو فورڈ بلاک جس کو کہا جاتا تھا وہ بھی بیٹی آئی وہ بھی ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شہباز شریف کے ساتھ بھی غالباً اسٹیبلشمنٹ کو کافی کمفرٹ ہوگا مانیس سواز شریف ملائی نواز کے لیکن شہباز شریف بھی بنیادی طور پر ایک بہتر متبادل لیڈر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا سپورٹ نہیں ہے تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سیٹویشن ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے اب بہت سارے فرمولے تے ہوں گے بہت سارے سٹریجیاں ہوں گے آئندہ رہارہ دیٹ دو سال کا جو عرصہ ہے یہ بیسیکل سٹریجیٹ ایجسپنٹ کا عرصہ ہوگا اور اس کے اندر بیٹی آئی کے لیے کافی مشکلات ہیں اچھا ہم میری بتائیں کہ فواز شدری مستقلین یہ کہے جا رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے کہ اگر ہم اپنے ٹینیور کے شروع کے سال کے اندر مقامی حکومتوں کا الیکشن کرواتے ہیں تو آج نیچلی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی آج تین سال بعد ان کو یہ یاد آ رہا ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا کہ تمام فنڈز جو ہے صبحوں کو چلے جاتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے تحت لیکن وہ صبحوں سے نیچے جو ہے نیچے نیف سی نہیں ہوتا اور ٹرانسفر جو ہے جو ڈیویجنز یا عضلہ کی سطح پر یا یونین اور تحصیل کی سطح پر نہیں جاتے جس کے باعث ترقی ہوتا وہ ہمیں ترقی کا کوئی ہمیں رجحان یا ترقی کے سمراد جو ہے عوام تک نہیں پہنچتے وہ جو بجٹ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتا یہ بات تو ان کی درست ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم تو صرف اور صرف اسلامباد تک ہی محدود ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پاس نہ بجٹ ہے نہ کوئی اس طرح کا اختیار ہے اب تو وزیراعظم سے زیادہ پاورفل ہیں تو یہ کیا تحریک انصاب کی اپنی غلطی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے اس منیفیسٹو کا اندر بھی شروع کے پانچ یا چھے وہ اہم جو ایریاز تھے جس پہ رکھا تھا کہ ہم عوام کو امپاور کریں گے نچلی سطح تک کہ ہم اختیارات اور اقتدار پولیٹیکلی ایڈمینسٹریٹیوی اور فائننچلی ہم لوگوں کو امپاور کریں گے یہ تو آگے ان کے پاس تو بہت بڑا چیلنج ہے آگے کس طرح سے یہ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کریں گے کیا کہتے ہیں ہاں بلکل بہت دیکھیں ملکل اس وقت تو پکیائی کے پاس سوالات پوچھنے اور جواز دینے کا ٹائم نہیں ہے تین ساڑھے تین سال کے عصے میں جو ان کے پاس گورننس ریفارمز کا ایجندہ تھا جو انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران پبلک کے سامنے پیش کیا تھا اس ایجندے کا کیا ہیا کیونکہ اس میں گورننس جہاں بغیادی ایک ایجندے کا حصہ تھا گورننس کے علاوہ ایکاؤنٹی گلوٹی تربشن اخلاپ ڈاؤن بہت سارے چیزیں اس کا اندر جو بنیادی سوال تھا وہ کی تناکتائیزیشن کا جو پروسس ہو جب ہوگی عمل کو آگے بڑھانے کا عمل ہے اس میں لوکل گورننس کا یہ پورا فارمولا اگرانکہ نے بلوپرنٹ ہمارے پبلک کو پیش کرتے رہے کہ یہ ہمارا جو ہے لوکل گورنیس کا پھوٹ پرنٹے لیکن وہ ابھی تک بزر نہیں آیا اور اب اس کے پاس دیکھیں ابھی سارت تین سال بزرنے کے بعد اب آپ کو خیال آتا ہے اور وہ خیال جو پبلک کو پہلے سے احساس ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ لوکل لیول پر گورنیس کا ایشو ہے اور اس ایشو کو حل کرنے کے لئے پی ٹی آئی نے کیا افرامات کی ہے یہ بنانی سوال ہے ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدالتیں یہ کہتے ہیں چھٹ چھٹ کے پتارتی رہی ہیں کہ آپ جو تر الیکشن سو نہیں کروا رہے ہیں جو آپ کا جو بینڈیٹ کو شامل تھا تو ابھی تک حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ ان گورنیس کے ایشویں پر فوکس کرتی اور کوئی سٹرڈجی لے کے آئے جاتے خواد چودری صاحب کو اپنا سٹرڈجی بہت بیٹ پیش کرنا چاہے تھا بجائے اس کے کہ بھئی یہ جو ہے وزیراعظم جو بے سارا ہے وزیراعظم بے سارا نہیں ہے وزیراعظم کی تین سوگوں میں حکومت ہے کپک میں کس نے روکا ہے خواف میں بھی ان کی حکومت ہے صوبائی حکومت بھی ان کی ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے فلوچستان کے ساتھ ان کی حکومت ہے تو اس صورتحال میں اگر آپ فرض کرے کپک کے اندر تو ان کی بہت مضبوط حکومت ہے تو کپک کے اندر ایٹی سے تو در مجورٹی ہے وہاں پر تو دو تے آئی ایکشنیت کے ساتھ وہاں پر حکوم رانی کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سارے بہانے ہیلے اور یہ جو ناقص کرتے ہی ہے اس کو چھپانے کے لیے بہت سارے حربیں استعمال کی جا رہے ہیں تو میرے خواد چوبری صاحب کی جو یہ باتیں یہ بلکل کمنسی نہیں ہے اور اب آپ کوئی بہانہ ڈھونکے اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے جو کام آپ کو کرنے تھے جو حکومت کے دلکار جو کارکردگی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گورننس کا جو سب سے اہم فنڈمنٹل معاملہ تھا انسٹیوشنل ریفارمز کا اجندہ اجندہ تھا ان کی اس ایک الیکشنی کیمپین کے دوران اور پھر وہ ایک جو ہے کبھلک ڈموکرسی کی بات کرتے تھے ایک ویلٹر اسٹیٹ کی بات کرتے تھے اور ایک پارٹسپیٹری دورنس کی بات کرتے رہے ہیں تو تینوں جو ایریاز ان میں ایک دہلے کا کام بھی ہوا اور اب حکومت جو ہے کافی بڑے مسائی پشکار ہیں تو منہ خان میں ابھی ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور آگے ڈیڑھ سال میں جو لڑائیاں ہوں گی ابلے حکومت سارجی کے لیے جو پس ہسنا ہوگا پوزیشن پر کافی تڑی ان کی تنفید ہوگی اور پوزیشن بھی سڑکوں پر آئی گی ایک آنے والے جو الیکشن کے لیے تیاریاں ہوں گی تو ان کے پاس بلکل بھی ابھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگ پر الیکشن پر فوکس کریں اگر لوگ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکلات ہوں گی کیونکہ ان کا جو پاپولیریٹی اور مقبولیت کا دراف وہ اس وقت کافی بڑی شکتا ہے بہت شکریہ عامر آپ نے تفصیلا جو ڈی جی آئی سائی کے اپارنمنٹ کے حوالے سے جو قضیہ ابھی تک حل نہ ہو سکا اس حوالے سے بات کی اور پاکستان کے اندر گورننس کے نظام کے حوالے سے جو تین ساڑھے تین سالہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی خراب کارکردگی کے حوالے سے بات کی موسیقی